اسلام علیکم سامین چھین ربیوستانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے نو اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے مضافن نگر معاملے کی سچائی گدشتہ تین چار دن سے مضافن نگر کی ایک ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جس مکنی لڑکیاں اور لڑکے پولیس کی گریفت میں دیکھ رہے ہیں پولیس انہیں ایک ہوتل سے لے جا رہی ہے اس معاملے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سچائی پر کمی دھیان دیا گیا ہے اور افواب پھیلانے پر پوری توجہ دی گئی ہے جس طرح بہت واضح انداز میں مسلم لڑکیوں کے الفاظ بولے جا رہے ہیں یہ سیرے سے پوری ترہ جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی کہیں تک نہیں ہے جو کچھ ہے جو وہاں کے صحافی کہہ رہے ہیں اور جو مقامی لوگ کہہ رہے ہیں جو کولیج کی منتظمہ کہہ رہی ہے وہ ماں آپ کو بتایا دیتا ہوں معاملہ نازک ہونی ہو جیسے کولیج کا نام نہیں دے رہا ہوں پہلے ارز یہ کر دوں کہ پولیس نے اپنی کسی رپورٹ میں ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہیں بھی کہ اتنے مسلم لڑکے اتنے ہندو لڑکے اتنی مسلم لڑکے اور اتنی ہندو لڑکیاں ہیں یہ کہیں سرے سے کوئی واضح نہیں ہے تو بغیر رپورٹ کے آپ کو پتا کیسے چلا کیا محض ان کے برکے دیکھ کر انداز لگا رہا ہے کہ یہ مسلم لڑکیاں ہیں یہ تب جھوٹ ہے سچائیس میں یہ ہے جو ماں کے مقامی صحافی ہیں جناب لیدوان انساری وہ ہمارے رابطے میں ہیں مہنس نے یہ بتلایا کہ جس کولیج کی بات کر رہے ہیں وہ چھٹے کا وقت تھا کولیج میں مسلم لڑکیاں چھٹے کا وقت جا کر کافی میں کافی ہاؤس میں جا کر صرف چائے پی رہی تھی کچھ لڑکے چھٹے پی رہے تھے جو اصل معاملہ ہے جس میں وہ لوگ گریفتار کیے گئے ہیں گندے کام کی وجہ سے وہ صرف چار پانچ ہی ہیں وہ زیادہ نہیں ہے وہ اثنان نہیں کہ تیس چالیس پچاس اور ایک ریلہ پھکڑ کے پولیس لے گئی ایسے نہیں ہے ہوا یہ ہے جو وہ تین چار اندر سے پھکڑے گئے تو پولیس نے اپنے کام کو اور مزید بروقت بڑھاوا دینے کے لیے جو باہر بیٹھے تھے کافی پی رہے تھے مسلم بچیاں ان سب کو پولیس لے گئی جب اندر جائے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کچھ ہے نہیں سی رہتے تو ان سب کو چھوڑ دیا گیا جو اصل تین چار ہیں ان کے بارے میں ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے سچا یہ ہے اس سچا کے برقس کچھ لوگ ائر کنڈیشن بیٹھ کر بیان کیا دے رہے ہیں بہت غم ہوا ہے بہت غمگین ویڈیو پہنچی ہے بہت علمناک ویڈیو پہنچی ہے اے مضافنگر کے نوجوانوں اے فنا اے قوم کے لوگوں اے لوگوں جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ یہ ہو جاؤ یوں ہو جاؤ لا حول ولا قوت اے اللہ بلہ کم از کم اتنے بڑے الزام کے لیے اتنی بڑی بات کے لیے ادنا تحقیق تو کلن چاہیے موقع پر جا کر پوشن چاہیے وہاں جو کولیج ہے اس کی منتظم سے جا کر پتہ کلن چاہیے لڑکیاں کیا کرنے گئے تھی کس حالت میں گئی تھی کیا حالت تھی اب کہاں لڑکیاں ہیں پوڈیس نے کیا کہا ہے لیکن جانے کی کسی نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی اور لیکھ پر لیکھ مضامین پر مضامین لکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اور وہ ویڈیو دکھائے جا رہی ہے جب پوڈیس ان کو لکھا رہی ہے اور لکھ رہے ہیں غمگین ویڈیو ہم پر پہنچی مجھے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا جب اندازہ ہوا جب ایک نیازی نامر عالم دین کے پاس ہمارے پاس فون پہنچا جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا فون پہنچا آج ہی کہ آپ بڑے مہربانی اس معاملے کی تحقیق کیجئے اس نامنگار نے وہاں کے دورہ کیا ہے اور جو وہاں سے صحافی رضوان انساری ہیں جو روز نامہ انقلاب سے وابستہ ہیں ان سب مکمل تحقیق کی ہے کولیج کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سب آچیت کی ہے وہ سب آچیت ہے کہ ہم اس نجیجے پر پہنچے ہیں کہ غلط کام ملوث وہ چار پانچ لڑکیں ہیں اور ان میں مسلم لڑکیں اکثر نہیں ہیں وہ جو لڑکیاں جو باہر کوفی پی رہی تھی جو کولیج کی چھٹے کے وقت تھا انہیں بے شک اکثر مسلم لڑکیاں تھی کچھ لڑکے تھے ان کو پولیس اس وقت تھانے میں لے گئی تھی سب کو اٹھا کر اور بعد میں جب کچھ نہیں ملے تو چھوڑ دیا گیا تھا یہ اصل صورتحال ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس اور یہ ہماری اپنی تحقیق ہے ہم نہیں کہتے ہم حرف آخر کہہ رہے ہوں اس کے علاوہ کسی اور ہم اس کے منتظر ہیں